نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اور ہم بات کر رہے تھے شاہد اور مشہود کی قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ والے دن کی اور شاہد اور مشہود کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا یہ آیات بتاتی ہیں کہ وعدہ والا ایک دن ہے جس نے آنا ہے جہاں ریزلٹ آناؤس ہوگا تو انسان کے سارے عامال ریزلٹ بیسٹ ہونے چاہیے کہ وہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے کہ وہ اچھے نتیجے کے لیے کام کرے تو وہ اليوم المعود وہی دن ہے حشر کا دن جس میں سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے اور سب انسانوں سے حساب کتاب لیا جائے گا اس دن تمام مخلوقات جتنے افراد پیدا ہوئے سب اللہ کے آگے حاضر کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے مکمل حساب لے گا اور پھر اپنے حساب کتاب کے بعد جس کا جو انجام ہوگا اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا جیسے جن لوگوں نے جنت میں جانے کے لیے عامال کیے ان کو جنت پہنچا دیا جائے گا اور جن لوگوں نے جنت جہانم کی پرواہ نہیں کی انہیں جہانم میں پہنچا دیا جائے گا استغفراللہ تو انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ایک خاص بنیاد پر کیا جائے گا اليوم المعود میں قسمت کا فیصلہ جس بنیاد پر کیا جائے گا ان آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے شاہد اور مشہود کے الفاظ میں اسے بیان کیا گیا شاہد کے معنی ہے گواہی دینے والا اور مشہود وہ ہے جس پر گواہی دی گئی اللہ تعالی نے یہ سسٹم بنایا دوسرے الفاظ میں ایسے افراد کو جو گواہی دیتا ہے وہ شاہد ہے دائی ہے اور جس پر گواہی دی جاتی ہے مشہود ہے مدو ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ انتظام کیا ہر دور میں پیغمبر بھیجے پیغمبر شاہد تھے گواہ تھے انہوں نے اپنے وقت کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اس کے لیے اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے ایک بات کہی تھی کیا آپ فیلندی بلینکس کریں گے کہ اللہ فاق نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ تو آپ نے اس کی اس کا پیغم نہیں پہنچایا کیا کام جی جی بتائیے بتائیے جی نہیں میں نے سوال اور کیا جی بات اس کی وہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ رب کا پیغام ہے جی بتائیے جی بتائیں جی چلیے یہ آپ کے لئے آج اچھا ہے آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے پابند تھے اسی لئے خطبہ حجت الویدہ ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اللہ حلب اللہ تو سنو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا تو سب نے بیق زبان کیا جواب دیا تھا بلا کیوں نہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا جی پیچھے کیا ہے جی یا ایوہ الرسول اے رسول بلغ ما انزلا بلغ ما انزلا الہی کام ربک وہ پیغام پہنچا دو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کہاں قدع نہیں کیا تو جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ پہنچانا ہے تو ہر ایک تک کیا چیز پہنچانی ہے قرآن پہنچانا ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرہ بندے کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ رب کے ہاتھ میں تو بندوں کے ہاتھ میں قرآن تھما دے تاکہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر قرآن ان کے دل میں اترے وہ قرآن کے مطابق عمل اگر قرآن پہنچاتے ہیں تو اللہ پر سے حجت اٹھا دیتے ہیں الحمدللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے پورا قرآن نہیں پڑھا اور آپ نے اس پر قرآن کا کچھ حصہ پہنچانے کے لئے کوشش کی ہے تو کوشش رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ تو قرآن پہنچانا ہے اور کتنا اچھا ہو کتنا زیادہ سہولت ہو گئی نا آج کے دور میں آپ دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آپ کی ادم موجودگی میں بھی قرآن کلاس لائف قرآن کلاس پہنچنا شروع ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ جو آپ کے قریبی نیبرز کا فرینڈز کا ہو ان کو آپ کنونس کریں اور آپ کے گھر میں باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت لوگ قرآن سیکھنا شروع کر دیں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے علاقوں تک بھی آپ یہ سستہ شروع کروا دیں مشکل نہیں ہے آپ یہاں پر آ کر کیسے بیٹھ گئے آپ کا بیٹھنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنایا نا سسٹم کے تحت الحمدللہ تو اس اندھیرے کررے میں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے تو یہاں کا دن نکلتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کھپ پندھیرہ ہو جاتا ہے پھر آسمان پر تارے چمکتے ہیں تو جیسے ہم آسمان پر چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہیں نا ایسے ہی آسمان والے زمین پر جن گھروں میں قرآن کی روشنی پھیلائی جاتی ہے اس دیئے کے جلنے کو دیکھتے ہیں تو وہ گھر روشن ہو جاتے ہیں کیا آپ کے گھر کو روشن ہونے کی ضرورت ہے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مقام ضرور ہوتا ہے جو روشنی کا مرکز و ممبا بن جاتا ہے روشن گھر کیا آپ کسی گھر کو اللہ کی روشنی سے منور ہونے کے لیے کام کر سکتے ہیں کوئی ایسا گھر ہے آپ کی نظر میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچنے کا مسلسل سلسلہ جاری کیا جا سکے کوئی ایسا گھر ہے جی واحد آپ کا ہاتھ کھڑا تھا جب آپ نے کہا کہ دعوت اللہ کے بارے میں میں نے جب پوچھا کہ کتنے لوگ تیار ہیں تو آپ تیار نہیں تھے اور آپ نے کہا جی اچھا آپ کا تھا ٹھیک ہے تو الحمدللہ تو آپ کا گھر روشن گھر ہو سکتا ہے پھر دیر کہے گی 15 جانوری سے یہ سستہ شروع ہو سکتا ہے الحمدللہ بہی پہ آپ اس سسلے میں انشاءاللہ ماہین سے بات کر لی جائے گا ماہین آپ کی رہنوائی کریں گے اس بارے میں انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اپنے کارڈینیٹر سے بھی بات کریں گے تو اس بارے میں آپ کو آنثر ملے گا انشاءاللہ کہ کیسے آپ یہ سستہ جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ روشن گھر اس پروجیکٹ میں یہ دائی اور مدھو کا رشتہ ہے جس میں آپ کی بہت محنت انوال نہیں ہے جیسے بہت زیادہ مشکت نہیں آپ اپنی تعلیم کے ساتھ بھی یہ سستہ جاری کر سکتے ہیں ایک گھر کو روشن کرنا ہے دوسرے کو تیسرے کو جب لائٹ جاتی ہے اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں جنریٹر سے روشنی ہو جاتی کچھ میں یوپی ایسے کچھ گھر تاریخ رہتے ہیں تو سارے لوگوں نے اپنے لیے اور کچھ نہیں تو چھوٹی چھوٹی کینڈلز کا ہی انتظام ضرور کیا ہوتا ہے دنیا میں گھروں کی روشنی کو سب سمجھتے ہیں لیکن اصل روشنی اللہ کے کلام کی روشنی ہے اس کے پیغام کی روشنی ہے آپ اپنے گھروں کو بھی الحمدلللہ روشن کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا وہی لوگ ہیں جو آپ کے پیارے ہیں آپ کے ارزگید رہتے ہیں آپ کے نیبرز ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں اگر آپ ان کو اس بات پر کنونس کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے دے گا قرآن کیا ہے کہ لیکچز اگر آپ انہیں خود ذاتی طور پر بھی بات کرتے ہیں لیکن کسی ایک ٹی پر انہیں بلا لیتے ہیں اور قرآن کیا ہے کہ کوئی ایک لیکچز سنواتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ تیار ہو جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے تو ان کو یا قرآن پڑھنے کے لیے تو ان کو آپ یہ میسج دے سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے تو بہت سارے لوگ آپ کے مددگار بن جائیں گے تو آپ دیکھیں جہاں کہیں اللہ کی روشنی پہنچانے کا سسلہ ہوتا ہے وہاں ایک داہی کے ساتھ کتنے لوگ مددگار ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ سارے کام انسان نے خود نہیں کرنے اللہ تعالیٰ خود مددگار بنا دیتا ہے اب آپ دیکھیں جن لوگوں کے دلوں میں رکاوٹ آئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میسج کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں جہاں لوگ زبان نہیں جانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زبان آسان کر دی تو آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو زیادہ بڑا خواب دیکھ سکتا ہو کہ میں دنیا کے فلان ملک تک فلان کنٹری تک اس پیغام کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ سوچیں ضرور ارادہ کریں لیکن اس کو آج کے دن کے بعد کل جمعت المبارک ہے آپ کو میں نے نام بتا دیا آپ مل بیٹھ کے مشورہ کریں اور اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیں گے ہمارے پاس اس کا طریقہ کار ایک جو لگا بندہ طریقہ کار ہے وہ بھی موجود ہے لیکن لائیو کلاس کے ساتھ لوگوں کی کیفیت بہت فرق ہو جاتی الحمدللہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں دو دن کے لیے چار دن کے لیے ایک دن کے لیے قرآن قصد بھی جوڑ سکتے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی روشن گھر میں حدیث کا پیغام نہ پہنچیں جو جہاں بھی رہتا ہے کتنی آسانی پیدا ہو گئی کمیونکیشن کے نت نئے آنے والے ذرائع کی وجہ سے دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی آپ حدیث پہنچا سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سے لنک کر سکتے ہیں آپ کتنے واسطوں سے حدیث سکھا سکتے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے پوری حدیث نہیں سنی پوری حدیث نہیں سیکھی لیکن حدیث کا پڑھانے کا سسطہ مسلسل جاری ہے نا تو آپ کنیکٹ کر دیں تو آپ سوچیں گے کہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ مواقع ہیں جو ہر فرد کے پاس موجود ہیں کتنے لوگوں کو انسان کنیکٹ کر سکتا ہے کتنے اپنے پیارے ہیں جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں مختلف ان کے گھر ہیں مختلف شہروں میں رہتے ہیں ایک سٹی میں موجود ہونے کے باوجود مختلف کورنرز پہ رہتے ہیں کتنے گھروں تک آپ اللہ کے نور کو اس کی روشنی کو پہنچا سکتے ہیں یہ داہیل اللہ کا کام ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنے مواقع پیدا کر دیتے ہیں یہ اللہ کا رزق کسی پر تو چھما چھم موسلا دھار بارش برستی ہے زمین کے کچھ خطے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر بارش برسے بھی تو چونکہ پتریلی چٹانے ہوتی ہیں نا ان پر بارش ٹھہرتی نہیں بارش کا پانی گزر جاتا ہے اس لیے ارادہ کریں اور آج آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے انشاءاللہ اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے اور دنیا تو کس روشنی کو پہنچانے کے لیے جو کردار آپ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے جدنے لوگوں سے مدد کر لینا چاہتے ہیں ٹیم موجود ہے ان سے آپ ڈسکس کر لیجئے اور اپنے لیے کل جب ہم بیٹھیں گے تو آپ کام کر کے آئیں گے انشاءاللہ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے ارادہ کریں گے سیکھیں گے نا ابھی اور آپ ڈیٹ کا تائین کریں گے کس ڈیٹ تک قرآن کے لیے ہم نے ایفٹ کرنی ہے اور حدیث کلاس سے کیسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ مشکل ہے مشکل نہیں ہے تو آپ شاہد بن کر جئیں تو آپ کے مشہود کون ہے جن پر آپ گواہی دیں گے تو یہ اللہ کا رزق ہے نا آپ جتنا زیادہ حاصل کر سکیں کبھی روزی میں بھی کوئی چاہتا ہے کہ اچھا مجھے ابھی تو اتنی روزی نہیں چاہیے ابھی مجھے اتنا بینک بیلنس نہیں چاہیے یا اتنا مال مجھے نہیں چاہیے اتنی پراپرٹی نہیں چاہیے میں اس کا حساب کتب کیسے رکھوں گی اتنی پراپرٹی کے پیپر میں کیسے سنبھالوں گی کوئی ایسا کہتا ہے دنیا پر یقین ہے نا آخرت پر یقین ہے نا تو آپ دیکھ لیں آپ اپنے عمال کی تاریخ پر کھڑے ہوں گے تو یہ عمل پیک پر ہے سب سے بڑا عمل یہ عمل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنا ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے ہر دور میں پیغمبر بھیجے پیغمبروں نے گواہی دی اور اپنے وقت کے انسانوں تک دین پہنچایا اور پیغمبروں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ساری امت نے کرنا ہے قیامت کے دن شاہد اور مشہود دونوں اللہ کے ہاں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنے ریکارڈ کے ساتھ پیغمبروں کے بیان کی بنیاد پر اور شاہدین یعنی جو گواہی دینے والے ہوں گے ان کے بیان کی بنیاد پر ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق کرے گا کون لوگ ایمان لائے اور کون ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کریں گے ایک گروہ کے لیے جنت کا اور دوسرے گروہ کے لیے عذاب کا تو آخری پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شاہد کی حیثیت امت کو بھی حاصل ہو گئی ہے الحمدللہ جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے اور پیغمبر کی سنت کو اپنے لیے رہنما بنا لیں ان کو اسی کے ساتھ شاہد کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے دائی کی حیثیت اور پھر اس دور کی قوموں میں ان کی حیثیت اگر شاہد کی ہے تو قومیں مشہود ہو جاتی ہیں تو قومیں یہ حق رکھتی ہیں کہ ان کو مشہود بنایا جائے ان پر گواہی دی جائے مسلمان تو ابھی اپنے اتنا وقت گزر گیا صرف اپنے گھر کے فکر کرتے ہیں اپنے علاقے کے فکر کرتے ہیں ابھی غیر قوموں کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں کتنے کم لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے اور اللہ کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ آپ گواہ بننا چاہتے ہیں دوسرے پارے کو کھولیں گے وَقَزَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَا عَالَ النَّاسِ اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو شاید بنا دیا نا اب آپ شہادت نہیں دے رہے تو حساب تو ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے آپ پر حجت تمام کر دیا آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے آپ کے پاس رسول اللہ کی سنت پہنچی ہے اللہ پاک نے آپ کو یہاں لاکے بٹھایا اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا الحمدللہ تو اللہ کے پیغام کی گواہی دینی ہے اور دنیا کی قوموں پر یہ گواہی دینی ہے اور دنیا کی قوموں کے مقابلے میں گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ تاکہ جن لوگوں نے ہدایت قبول کرنی ہے وہ ہدایت قبول کر لیں اور جو جان لینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں ان کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں قائم پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی عدالت میں گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا کیا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس بارے میں بتایا اور گواہوں کو بلائے جائے گا گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے کس صورت میں ہے جی گواہوں کو کام بلائے جائے گا وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی سورہ زمر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح سے اس دن گواہوں کو بلائے جائے گا اور وہ اپنے فرائض کو انجام دیں گے تو اہل اسلام میں اور غیر مسلموں میں جو تعلق ہے وہ دائی اور مدو کا تعلق ہے مسلمان صرف یہ تعلق مسلمانوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کے درمیان بھی دعوت کا کام کرنا ہے لیکن غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہ تعلق قائم کرنا ہے اور تعلق کی یہ نویت بڑی نازک ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ مخالف ہو جاتے ہیں حریف بن جاتے ہیں اور دائی کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ اس کے دشمن بن جائیں کیونکہ مادی مفادات بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے تعلقات اس نویت کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے کہ ان کی دشمنی کی جائے تو دائی اور مدو کو دعوت کے سوا کسی چیز کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے نہ اپنی انا کو آڑے آنے دینا چاہیے کیونکہ جو چیز آڑے آئے گی دعوت کے عمل میں رکاوٹ آ جائے گی تو رکاوٹ نہیں آنے دینے انشاءاللہ پھر اسی طرح سے سورہ النحل کی آیت نمبر 127 میں رب العزت نے اشارت فرمایا وَسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ سبر کرو اور آپ کا سبر اللہ کی توفیق سے ہے وَلَا تَحْزَنَ عَلِيْهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ ان پر غم نہ کھائیں فَلَا تَكُ فِي زَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور جو کچھ تدبیریں وہ کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو تدبیریں تو وہ کرتے ہیں دشمن تو دشمن ہی کرتا ہے کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے جب دشمنوں کی تدبیریں سمجھ آتے ہیں کہ وہ ہماری نسلوں کو اغوا کر رہا ہے ہماری نسلوں پر اس کا کام ہے ہمارے آنے والے اللہ کی طرف نہیں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے اگر اپنی نسلوں کو نہ بچایا تکلیف تو ہوتی وہ تو تدبیریں کریں گے لیکن اللہ پاک نے یقین دلایا ہے وَمَا كَرُو وَمَا كَرُوا اللَّهُ انہوں نے بھی تدبیریں کی ہیں اور اللہ نے بھی تدبیریں کی ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے مقابلے میں تدبیر اختیار کرتا ہے وَاللہُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے تو دائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اب اس ہدایت میں دیکھئے گا پہلی بات ہے سبر کرو اب وہ سوال جو آپ کی طرف سے بار بار کیا جاتا ہے جب لوگ بات خبول نہ کریں جب لوگ مخالفت کریں جب لوگ دشمن بن جائیں تو دائی کو ایک ہکم ہے اللہ کے لیے سبر کریں جانتا ہے سبر کیا ہے آپ نے انسانوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا انسانوں کی طرف سے جو ریاکشنز ملے اس کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا جب آپ اپنے پاس اسے رکھتے ہیں نا ریاکشن کو پھر کیا ہوتا ہے آپ جلتے ہیں آپ ان انسانوں کے بارے میں بھی باز وقت بدکبان ہونے لگتے ہیں ان کے بارے میں برا خیال آنے لگتا ہے دل کرتا ہے آپ کو مدو کی جانب سے جس کو آپ نے دعوت دی ہے جس کو آپ نے پیغام پہنچایا اس کے رد عمل کو لیں اور اللہ کے حوالے کر دیں اور خود کون ہو جائیں یہ سبر ہے تو جب آپ لے کے اسے خود بیٹھ جائیں گے تو بے سبری ہوگی نا یا غم ہوگا یا غصائے گا تو رب العزت نے یہ فرمایا وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ سبر کریں اور آپ کا سبر کیا ہے اللہ کے سوا تو آپ سبر نہیں کر سکتے نا تو آپ اللہ کے ہینڈ ور کر دیں کتنی آسانی ہے کتنی خوبصورتی ہے بس یہ والی بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ رد عمل کو لے کے ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے جیسے لوگوں تک حق کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی جانب سے جب ریاکشن آتا ہے ایون دعوت بھی بھول جاتی ہے کیا پیغام پہنچانے کے تھے اس قدر زیادہ غم اور اتنی دل کی تنگی سامنے آتی ہے رب العزت نے اسی طرح سے اسی چیز کو سامنے رکھا ہے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ ان پر غم نہ کھاؤ حالانکہ غم کھانے والی بات تو ہے کہ اپنا بچائی قبول نہیں کرتا یا اپنا کوئی پیارا قبول نہیں کر رہا کسی بات کو اسی نے ٹھکرا دیا اور اوپر سے یعنی اس پر سو سو باتیں بھی کی تو فرمایا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اپنے دل کا شیئر کیوں دیتے ہو کہ آپ اپنے دل میں اس کا غم پالو ان پر غم نہ کھاؤ افسوس نہ کرو پھر کیا کرنا ہے سبر پھر یہ فرمایا وَلَا تَكُ فِي زَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور آپ کا دل تنگ نہ ہو جو کچھ وہ تدبیریں کرتے ہیں اور وہ جو ہم میں پچھلی بات کو ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سورہ زمر کی آیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِيَ الْكِتَابُ وَجِعَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَائِ وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور شاہدین کو لائے جائے گا گواہوں کو اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اب حشر کے میدان میں دیکھیں فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلائے جائے گا جنہوں نے حق کا پیغام پہنچایا ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تو پیغمبروں کو بلائے جائے گا کتنا بڑا درجہ ہے انبیاء کے ساتھ شاہدین کو بلائے جائے تو آپ میں سے کون کون دعوت حق کے لیے دعوت اللہ کے لیے دائی کا کردار کون ادا کرے گا انشاءاللہ یہ گواہی ہے نا انشاءاللہ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ جب لوگ مخالف ہو جائیں تو کیا کریں صبر پھر اللہ پاک نے اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کا صبر اللہ رب العزت کے حوالے کیے بغیر نہیں ہوئے گا آپ نہیں کر سکو گے یہ صبر آپ غم نہ کرو اور دل تنگ نہ کرو جو لوگ تدبیریں اختیار کرتے ہیں آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کی اب آپ پر سکون ہو جائیں کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں رکھتا آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا تو صبر یہ ہے کہ ایک معاملہ جو انسان کی طرف سے پیش آیا اسے اللہ کے حوالے کر دیا جائے اللہ کے حوالے کرنا صبر ہے جب آپ اللہ کے حوالے کر دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ فائضہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ روشن گھر وہ گھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نور اللہ کے قرآن کی روشنی پہنچے تو یہ سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلے کریں گے لوگوں کے درمیان اور جب زمین رب کے نور سے چمک اٹھے گی جب کتابِ عمال لاکر رکھ دی جائے گی جب انبیاء کو بلائے جائے گا تو ساتھ میں گواہوں کو بلائے جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہوگا شاہد اور شاہد کے لیے مشہود ہوتے ہیں اور مشہود وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے جاتا ہے غیر قوموں میں سے بھی اور اپنوں میں سے بھی اور ظاہر ہے کہ آغاز اپنے لوگوں سے ہوگا تو جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں اور آسمان کے تارے اندھیری رات میں کتنے چمکتے بے نظر آتے ہیں ایسے آسمان والوں کو گھپ اندھیری رات میں وہ روشن گھر نظر آتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے اور فرشتے اس کلام کے پڑھتے ہوئے سب کا گھیرہ سب کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے سکینت نازل ہوتی ہے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھروں پر فرشتے نازل ہوں اور ہر روز اور آپ کے گھروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر روز نازل ہوں ہر وقت نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے تو وہ گھر روشن ہوگا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی کلام کی تعلیم کا سستہ شروع ہوگا وہ دنیا کے خواہ کسی کونے میں ہو اور ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ کون کون اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتا ہے اور کون جہان بھر کے گھروں کو روشن کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ اس روشنی کے لئے کوشش کریں گے تو روشن گھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت سارے گھر روشن ہوں گے تو ہم نے اسے روشن گھر کا نام دیا جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے گی تو یہ طریقہ کار کچھ پہلے سے موجود ہے کچھ ایسا سسلہ ہے کہ ہم جیسے لائیو کلاسز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسا سسلہ ہے کہ ہم لوگوں کو بقاعدہ طور پر اپنی جگہ پر ڈیٹا بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں جس کے لئے رہنمائی گائیڈ لائن ہمارے پاس ان فائلز کے اندر بھی موجود ہے الحمدللہ تو کام تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے مشکل نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن بنائے جائے پریکٹیکلی کہ کوئی یہاں یا کسی اور جگہ پر واقعتاً اس پروجیکٹ کو لے کے چلنے کے قابل ہو جائے یہ میں چاہتی تھی کہ آپ ضرور اپنا شیئر ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ باتشیت استوزہ نے آپ سے کی ہے یہ جو بات آپ سے کی ہے میں صرف ڈائریکٹلی پوچھنے چاہتی ہوں کہ یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کی گھر میں قرآن پڑھایا جا سکتا ہے کیسے آن لائن آن لائن صاحب کی کیا مراد ہے دیکھیں کسی بھی چیز کا اثر تب ہوتا ہے جب آپ اسے کسی نظام کے اندر لے آتے ہیں جب تک آپ اسے کسی دائرہ کار کے اندر نہیں لاتے کچھ خاص چیزوں کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ان چیزوں کے اثرات یا ان چیزوں کا ریزلٹ اس طرح سے نہیں آتا آپ لوگ ایک کلاسٹروم کی فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک منظم انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ گھروں کے میں یہ مثال اس لیے نہیں دیری کہ یہ سب کچھ گھروں میں ہوگا یہ میری مثال اس لیے نہیں ہے لیکن یہ میری مثال اس لیے ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک نساب ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے کچھ گھنٹیں ہیں جو آپ نے مختص کر رکھے ہیں اس میں سے کچھ ڈیویجن کر رکھی ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے کچھ چیزیں آپ لائف پڑھتے ہیں آڈیو کے ثرو پڑھتے ہیں پھر ان چیزوں کو اگر پڑھا دیا جائے صرف تو پھر ان کا بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ کو فکر ہوتی ہے کہ آج ہمارے ان چیزوں میں جب ہم نے سمجھا ہے یا جب ہم نے پڑھا ہے اب ہم نے اس کا بھی کوئی حساب کتاب دینا ہے پھر وہ حساب کتاب دینے کے بعد جب تک وہ ڈسپلے ہو کے وہ نیلے پیلے نہیں بن جاتے تو اس وقت تک اتنی فکر لاحق بھی نہیں ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہی سارا کچھ گھر کی کلاس میں بھی کرنا ہے کہ اگر آپ الحمدللہ کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں چیزیں ہسانیاں پیدا کرنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو یونیفارم نہیں پینا کے بٹھا دینا ان کو یہ نہیں کہنا بس چیئر پہ بیٹھو گے کیونکہ تھوڑا سا جو فرد یہ ڈسیجن کر لیتا ہے کہ اس نے ایک زیادہ بڑی چیز کو حاصل کرنا ہے تو وہ اس کے لئے نکلتا ہے جدو جہد کرتا ہے ورنہ وہ کہتا ہے ہر چیز گھر بیٹھے مل جائے لیکن الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی اپرچینٹی ہوتی ہے اور ایسی درسگاہیں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور اتنا زیادہ ان کے توسط سے خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک طریقہ کار جیسے کہ استاذ صاحب کیونکہ ایکسپلین الحمدللہ کر چکی ہیں تو یہ ہے کہ 15 جانوری کو ایک نئی گلاس شروع ہو رہی ہے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے اپنے علاقے کے لوگ ہیں جہاں آپ کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں اس میں لوگوں کو ڈریکٹ کنیکٹ کر دیں ان کلاسیس کے ساتھ جیسے ہم بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں دس لوگ آپ کی اصل میں یہ کنوکشن پار ہے کہ آپ کتنا کسی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کتنی اس کے لئے آسانی پیدا کر لیتے ہیں جو باہر لوگ موجود ہیں ان کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی لبنہ کے ساتھ اس دن لوگ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اصل میں ایک ہی تو چیز ہے وقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہم کہاں پہ وقت گزاریں کیونکہ ہمارے پاس گھروں میں سپیشلی یہ جو ہمارے گلف کانٹریز ہیں کیونکہ جن سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہماری لائیو کلاسز بہت زیادہ میچ کر جاتی ہیں دس بجے کلاس شروع ہو رہی ہے بہت سارے لوگ جس طرح اس وقت بھی آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو ان لوگوں کو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے اپنے گھروں کے اوپر اس کو پریکٹس اگر گھروں پہ کر لوگے زندگی میں دعوت دینا بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ وہ خیر وہ ایک ٹیم ایک وہ جو چیز ہے غیر محسوس آپ کے گھر کے اندر سے تیاری ہونا شروع ہو جائے گی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کلاس لیں اور اس کا کوئی نہ کوئی نصاب ہونا چاہیے نا کوئی ایسے آسانی پیدا کرنے کے طریقے کار ہونے چاہیے تو ہم نے لازٹ یر بلکہ کافی عرصے سے وہ کیا ہوا ہے لیکن لازٹ یر ہم نے یہ دو کورس ڈیزائن کیے تھے سپیشلی ایک کا نام ہم نے صراط القرآن رکھا تھا اور ایک کا نام ہم نے سبیل القرآن رکھا تھا اچھا کورس کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہم نے یہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کوئی دو دن ہفتے میں پڑھتا ہے تو وہ سیونٹی سیکس ویکس کے اندر اپنا کورس پورا کر جائے گا اور اگر کوئی چار دن ہفتے میں صرف دو گھنٹے بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ غالباً کوئی ایک سال لگتا ہے ففٹی ٹو یا ففٹی ٹری ویکس کے اندر اپنا پورا کورس جس میں قرآن بھی شامل ہے جس میں قرآن کا ترجمہ بھی شامل ہے یہ کورس ڈیزائن ہی بغیر ٹیچر کے ہوا ہے کہ جس میں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے اس کورس کا ڈیزائن فیکٹری ہی ہے کہ وہاں پر آپ کا یہ میرا ہونا موجود نہیں ہے ہاں ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہر ہر چیز اس کے اندر ریٹن ہے تو آپ اس طریقہ کار کو اگر اے بی سکتا ہے کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم گھر لاتے ہیں جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے یہ چیز ایسے جوڑ لو پھر ایسے لگا لو کوئی نیا فون بھی لاتے ہیں تو سمٹیم سمجھ نہیں آتی سم کدھر انجیکٹ ہونی ہے بیٹری کدھر انجیکٹ ہونی ہے اچھا کور کس طرح سے لگانا ہے تو وہ انسٹرکشنز کے اوپر آپ ایک پیج کھولتے ہیں وان ٹو تھری فور سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پڑھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے سب لوگوں کے لیے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھ کے آپ کو کسی کو بھی سمجھانا کہ آپ نے کورس کیسے لینا ہے اس کا فل جو سورس ہے وہ ہمارے پاس ہر شکل میں موجود ہے آپ کہتے ہیں ہمیں آن لائن دے دیں تو ہم آن لائن دے دیں گے آپ کہتے ہیں ہمیں یو ایس پی پر ڈیٹا دے دیں ہم دے دیں گے آپ کہتے ہیں نہیں مجھے میرے موبائل ڈیوائیس کے اوپر دے دیں ہم دے دیں گے آپ کہتے ہیں کوئی وی ٹرانسفر کے طور پر بھیج دیں ہم بھیج دیں گے آپ کہتے ہیں جو جو یوز کرتا ہے ہر کسی کا ایک کمفرٹ لائیول ہوتا ہے آپ کوئی کہتے ہیں مجھے آئی کلاوڈ پر دے دیں کوئی کہتے ہیں مجھے ڈراب باکس پر دے دیں ہر کسی کا اپنا مزاج کوئی کہتے ہیں میں ای میل کو یوز کرتا ہوں یا مجھے اپنے گھر تک پہنچانا ہے وہ کیا طریقے کار ہوگا اچھا اس کورس میں ظاہری بات ہے اگر آپ یہ سارے مل کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایک روشن گھر بنائیں گے انشاءاللہ تو پھر کوئی مقابلہ کا میدان تو ہونا چاہیے اگر مقابلہ نہیں ہوگا اور اس کی کوئی ایویویشن نہیں ہوگا وہ نیلا پیلا نہیں آئے گا تو پھر کیسے بتا چلے گا کون سبقت لے گیا کون پیچھے رہ گیا کس نے صرف کلاس میں ارادہ ہی کی اور کس نے اس کے لئے کوشش بھی کر لی تو اس کے لئے ہم اور کس کے کلاس کس کے روشن گھر کے اندر کتنے روشن ستارے بیٹھے ہیں اور روشن ستاروں کی ریٹینشن کتنی ہے یعنی وہ روشن ستارے جو آئے تھے وہ کہیں آہستہ آہستہ تھوڑا سا فیوز تو نہیں ہونا شروع ہوگے تو اس میں اس کے لئے ہم نے ایک فالو پلان بھی اس کے اندر دیا ہے اور ظاہری بات ہے ایک گروپ جو مل کے ڈیسیزن کر رہا ہے تو اس کے لئے ہی آپ کے سپورٹرز یہاں پر موجود ہیں جو ایک فالو پلان آپ کے لئے بھی بنائیں گے کہ آپ میں سے کون کون جو ہے وہ ایک پیپسی والے نا گھر ٹیچر نہیں بھیجا تھا پیپسی والوں کی کیمپین دیکھی تھے آپ نے لاسٹ یر دو تین سالوں سے وہ ہر رمضان میں چلاتے ہیں کہ ایک علاقے میں نا ایک بلب لگا دیں روشنی لگا دیں آپ جتنی پیپسی پییں گے نا اس میں سے ایک روپیہ ہر ایک لیٹر کی پیپسی کے اوپر وہ اس فنڈ کے اندر جائے گا دیکھو ان کی لاکھوں لیٹر پیپسی ڈیلی کنزمشن ہے تو لاکھوں روپیہ ڈیلی ہر بندہ ڈونیٹ کرتا ہے ایک لیٹر کی کنزمشن کے اوپر ایک پیپسی ان کو کہ وہ ایک پروجیک لگاتے ہیں کہ کسی محلے میں کسی جگہ پہ کسی دوردراز کے علاقے میں جا کے وہاں لائٹ لگا دیتے ہیں بجلی پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ان کو کوئی کہ ہمارا ہی پڑا وہ ہوگا ہم ہی سے سیکھا وہ ہوگا ہم بیٹھے نہیں ہوں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ پڑ جائیں وہ بھائی پڑ جائیں گے روشنی پھیل جائے گی انشاءاللہ لیکن اس کے لیے اگر ہم ایک سسٹمیٹک وے کو فالو کر لیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی تو اپنی طرف سے جو ہمیں سمجھ جاتا ہے وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے سسٹمیٹک وے بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے آپ اس کو زیادہ حسن انداز سے لے کے چل سکتے ہیں آج کسی کی لیے مشکل نہیں ہے موبائل ڈیوائسز آرڈیو جب ہم دعویٰ کے لیے نکلتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو میں اکثر ایک خاتون بہت زیادہ آن لائن ہوتی تھی ہر بات پر آج کل نہیں مجھے نظر آتی شما ہر بات پر امارکس آرہ ہوتا تھا ہر بات وہ رٹ جاتا تھا کہ کون ہے تو جب ہم گئے تو وہ منچن آباد کی ایک ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا میں خود بھی سنتی ہوں اور میرے یہاں پر جتنے پیشنٹس آ کے بیٹھتے ہیں تو میں ان کو بھی سنواتی ہوں ساتھ میں تو ہمارے لیے تو یہ بلیسنگ ہے تو میں نے کہا اچھا ہم جو شہروں میں رہتے ہیں تھوڑا زیادہ بیزی ہو گیاں عجیب قسم کے جو لوگ دور دراز بیٹھے ہیں وہ اتنا زیادہ جس کے پاس جتنی اپورچنٹیز کام ہیں وہ اور آگے دیکھتا ہے لیکن وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہم سے بہتر کر رہے ہیں جس عورت کو ملے جس خاتون کو ملو بڑی سے بڑی خاتون ہوگی ہاتھ میں سامسنگ یا آئی فون پکڑا ہوگا اور ان کو سارے پہلے تو ہم احران ہوتے تھے بچوں کو سارے ٹچ فانکشنز آگئے ہیں نہ ان کو بھی سارے فانکشنز آگئے ہیں کونسی یوٹیوب سے ریسپی نکالنی ہے کونسی جو ہے وہ فیس بک سے جا کے میرے پاس ایک خاتون آئی کل پر سو تو انہوں نے مجھے کوئی پچاس آپشنز بتائی مختلف حوالوں سے تو میں نے کہا چھے مجھے ایسا لگتا ہے ہم آپ جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں اچھا انہوں نے میٹرک بھی نہیں کر رکھا میٹرک بھی نہیں کر رکھا اور اس نے مجھے شہر میں ہونے والی ہر ایکٹیوٹی سے وہ آگا تھی ہر اپرچنیٹی کے بارے میں وہ جانتی تھی اور میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی میں نے کہا شاید مجھے ہفتے میں آپ سے ایک کلاس لینی چاہیے تو میں تو آؤٹ ہوں ان ساری چیزوں سے بظاہر کہ میں بہت ان لگتی ہوں تو وہ مجھے اس خاتون کو میں دیکھ کے سوچ رہی تھی یا اللہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو جس چیز کے میں نے کل پھر بیٹھ کے بہت ساری نہیں چیزوں کو ایکسپلور کیا کہ اچھا یہ ساری آپشن اس گھر بیٹھی عورت کو تو پتا ہے جس نے بظاہر سکول سٹیڈیز کی نہیں ہے اور وہ بھی جو نہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں بالکل وہ لیکن وہ ہر فیشن سے ہر ٹرینڈ سے ہر بننے والے نئے جن سے ہر بننے والے نئے سینٹر سے فیشن ہاؤس سے برینڈ سے ٹرینڈ سے وابستہ ہے تو پھر تو اصل میں پھر محنت کرنے والوں نے محنت کی ہے جنہوں نے ان کو وابستگیاں دے دیں دیندار جو ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں ہم نہیں ہوں گے تو کون پڑھائے گا ہم نہیں ہوں گے تو وہ گھر میں بجلی کیسے جلے گی بس اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے اور ایک یہ پلان دوسرا یہ پلان تیسرا کہ ہم آن لائن لوگوں کو موٹیویٹ کریں لوگ اس دو گھنٹے کیلئے ایک اٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اپنی جگہ جگہ پر لیکن وہ پھر روشن گھر نہیں بنے گا وہ ایک ایک انڈیویجول روشن ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے اگر آپ اس پلان کو فالو کرتے ہیں دونوں طرح سے کرنا چاہیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بقاعدہ کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو اور اختتام پذیر ہو تو پھر دس دس is the better way کہ آپ اس طرح سے جلیں اس میں ہم نے تفسیر بہت آسان رکھی ہوئی ہے لوگوں کے لئے مزید یہ بات یہ ہے میں اس کو دیکھے خود بھی بڑا وہ ہوتی ہوں دو گھنٹے میں ہم نے قرآن بھی پڑھ جانا ہے ترجمہ بھی پڑھ جانا ہے ایک سال میں قرآن بھی ختم کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہر ٹوئنٹی منٹس کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی نیا کورس بھی آپ کبھی اخلاقیات کے بارے میں پڑھ لیں گے کبھی آپ عبادات کے بارے میں پڑھ لیں گے تو یہ چیزیں بھی اس پر کبر ہوتی ہیں یہ کورس اگر آپ کسی روشن کسی گھر کو روشن گھر بنانا چاہتے ہیں کیمپن اس کو ریجسٹڈ کیسے کرنا ہے اس کا فارم اس کے اندر ہے اس کا ریکارڈ کیسے رکھنا ہے وہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں آپ خود بھی ریکیں گے کیا سوال اٹھ سکتے ہیں کیا چیز آپ کو چاہیے ہوگی لکھنے والوں نے اس میں وہ بھی لکھ دی ہے ایک لیپ ٹاپ چاہیے ہوگا یہ ایک کمپیوٹر چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کاوش میرا بھی اجر شامل کرنے گا آپ نے موقع دیا بھی اجر شامل کرنے گا آپ نے موقع دیا بھی اجر شامل کرنے گا آپ نے موقع دیا بھی اجر شامل کرنے گا بھی اجر شامل کرنے گا آپ نے موقع دیا